موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفلی ارشت کنگ آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ٹوکس ویٹ کنگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل نوٹفکیشن پر کلک کیجئے تاکہ میرے چینل پر آنے ارلی لیٹر سپلوڈ آپ کو مل سکے سب سے پہلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آل نوٹفکیشن کو کیسے کلک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے بیل آئیکن کا نشان نظر آئے گا اس بیل آئیکن کو آپ نے آل پر کلک کرنا ہے اس طرح آپ آل نوٹفکیشن کے لیے ایگری ہو جائیں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے پی ٹی آئی چیئرمن امران حان صاحب پر جو افواہ اڑائی جاری ہے ان کے حلاب کہ انہوں نے کرپشن کیا اور پاکستانیوں کو دھوکہ دیا ہے ان کے مخالف چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی ریپیٹیشن پر ایک ویسٹن مارک ہے اس طرح امران حان کی بٹنینٹی پر بھی ویسٹن مارک آئی پر ایسا بلکل نہیں ہو رہا وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ امران حان جو بھی بات کرتے ہیں عوام کے سامنے کرتے ہیں وہ کسی سے ڈٹھتے نہیں حق سچ پر بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو یہ بات پتانا چاہوں گا کہ امران حان نے لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ کروائی ہے وہ کس طرح کرائی ہے باہر کے ملکوں سے فنڈنگ کروائی گیا ہے پاکستان امران حان کے اکاؤنٹس پر تاکہ ملکی حالات خراب کی جائیں بلکہ حقیقت کچھ اور ہے کہتے ہیں نا انسان کو تھوڑا سچ پتا اور آگے وہ بات بتاتے تو وہ غلط ہے انسان کو اس کی پوری بات کی تحقیق کرنے چاہیے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہے کہاں ختم ہوئی چلتے ہیں آپ کو اس بات کی تحقیق کی طرف لے کے میرا ایک دوست ہے میں نے اس سے کال کی تھی وہ اٹالیا میں رہتا ہے آج سے تقریباً زیادہ نہیں ڈیر سال لگا لے ڈیر سال پہلے امران حان یورپ یونین کا دورہ کرنے گئے تھے جہاں پر انہوں نے سپینج اور میرے حال سے اٹالیا کا دورہ کیا تھا پر مجھے سپین کا کنفرم ہے اٹالیا کا نہیں وہاں پر انہوں نے لوگوں سے مل کے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے فنڈ کٹھا کروایا تھا وہ کس طرح کروایا تھا وہاں پر کم سے کم بیس ہزار پاکستانی سٹیک کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی جن کو آپ کہتے ہیں ان کو امران حان نے ایک سٹیڈیو میں کٹھا کر کے ان کو بلایا تھا اور یہ بات چھوکی تھی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے وہ پیسے کی ضرورت کس لی ہے کیونکہ ملک کا کرزہ بھی اتارنا ہے ملک کے کچھ ایسے پروگرام ہیں جن کو امران حان لے کے چلنا چاہتا ہے ملک کی خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو امران حان نے یہ بات کو ترجیح دی کہ اوورسیز پاکستانی اگر فنڈنگ کریں تو پاکستان کو نیکس لیول پہ لے کے آیا جا سکتا ہے وہ کس طرح کیونکہ ایک پاکستانی کا بن جائے گا کارڈ وہ اس سے لیں گے دس یورو سے لے کے اس کی تنہا کے حساب سے وہ کتنے یورو دینا چاہتا ہے اور ہر سال وہ دے گا ہر مہینے دے گا اور سال بعد اس کا کارڈ اپ ڈیٹ ہو دے گا اور کچھ لوگوں نے یہاں تک امران حان کو کہا تھا کہ دس تھوڑے ہیں ہم پچاس دیں گے ہم ستہ دیں گے ہم سو یورو دیں گے جن جنہوں نے جتنی جتنی دیماند کی ان کا اس کارڈ اس طرح کے کارڈ کل لیول بن گیا ہے پھر وہ کچھ اوورسیز پاکستانی پاکستان آکے اسلام آباد امران حان سے اسمبلی ہال میں ملنے گئے تھے جہاں پر انہوں کو یہ بات کا بتایا گیا ہے ساری چیز کا دکھایا گیا اور اینڈ بھی یہ بات اب یہاں پر آتی ہے کہ انہوں نے جو امران حان نے اپنے اکاؤنٹس کھولیتے ہیں انہوں نے اس میں پیسے بیجے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے امران حان کو نوٹفکیشن گیا کہ اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے تو امران حان نے بینہ کسی سوچے سمجھے اپنے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل سپریم کورٹ کو ہینڈ آور کر دی اور سپریم کورٹ نے بھی یہ علام کر دیا ہے امران حان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کلین چٹ مل چکی ہے تو جو اس کے امران حان کے مخالف تھے وہ چاہتے تھے امران حان کی پرسنلٹی میں داغ لگے ان کی خوائش خوائشی رہ گی یہ تھا آج کا ٹوپک اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سیفلی اشت کینگ کو اجازت دیجئے میری ویڈیوز کو لائک کر کے میرا حوصلہ اوزائی کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ڈیفرنٹ ٹوپکس پر ویڈیوز لاتا رہوں ٹوپکس پر ویڈیوز